بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اکتردہ رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا اور دلوز اسلام محمد و علی محمد پر آئیے ان کے ساتھ ناسن اپنی حال میں خدمت ہے یہ ناظرین سیاسی صورتحال ملکی صورتحال بین القوامی صورتحال کون سے معاملات کدھر جا رہے ہیں خط کا چرچہ بڑا ہے چھے ججز کا خط کوئی کہہ رہا ہے یہ انقلاب آگیا یہ انقلاب کی نوید ہے اور کوئی کہہ رہا ہے یہ بغاوت کی دلیل ہے اب کیا ہے کیا نہیں یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا پھر جیوڈیشل کمیشن کی بات ہو گئی اتفاق ہو گیا لیکن ابھی سربراہ کا انتخاب نہیں ہوا اسے مسترد پہلے کر دیا گیا اور تنقید شروع ہو گئی میں نہ معنو میں نہ معنو علی بات شروع لیکن دوسری جانب تمام حکومتیں بن چکی ہیں لیکن کئی نہ کئی چھوٹے موٹی معاملہ چل دیں خاص طور پر سب سے بڑے صوبے پنجاب کی جو ہے وہاں بھی یعنی مریم نواز کی حکومت میں بھی سا بچہ نہیں اور کے پی کے میں تو ہائی ہے لیکن علی امین گنڈا پور کبھی مولا جڑ بن جاتے ہیں اور کبھی دم سے یعنی نیک پرویر بن جاتے ہیں یہ سارے معاملات کیا ہیں کیسے ہیں بات سیدھی سی ہے یہ نو پروری جو ساری نو مئی کا جو پنگا ہے وہ اچھا نہیں ہو یعنی وہ چنگا نہیں جس نے اس پہ بات کی امارہ جائے گا عید کے بعد بہت سی چیزیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی میں بھار بھار کہہ رہا ہوں ہم بھی یہی کہنے کا مطلب جائی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بھی سیدھے نہیں ہوئے چند زمانتے ہوئیں اس پہ شور ملت گیا کہ جناب رلیف ملتہ شروع ہو گیا اور گشتہ روز بھی باقیدہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ کہا گیا چیو جسیس لاہور ہائی کورٹ نے شہزاد ملک نے کہا کہ عمران کے لیے سکورٹی رسٹ نہیں لیا جا سکتا اس لیے کہ ماضی میں دو وزیر آزم کی جان زائع ہو چکیا ان تمام باتوں کو گفتگو کروں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش کا آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کا بڈن دوار نہ بھولیں والکہ اپنی ٹیم تیر رائے کا اظہار بھی کریں جی نا دیں پہلی بات کہ نو مائی کا پنگا بلکل نہیں چنگا یہ معاملات پکا اس بات پہ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو ریلیف ملا تھا کچھ زمانتیں ہوئیں تھی سنم جاوید کی بھی ہوئی آلی حمزہ کی بھی زمانت ہوئی لیکن جراعب انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا اور صرف گرفتار نہیں کیا گیا ان پر مقدمہ بنا میاں والی میں جبکہ وہ موقع پر جس دن نو بھئی تھا جب واقعہ ہوا تو لاہور میں پائی گئی لیکن اب یہ مقدمہ کیا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا تاہم انہیں رہداری زمانت پر باقیدہ میاں والی پولیس کے حوالے کر دیا گیا یعنی اب وہ میاں والی جیل کیا ہوا کھائیں گے تو اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی معافی نہیں ہوگی یعنی بالکل نہیں معافی کا کوئی ریاست سے مخالفت کی سوچ جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ ایک بات تہہ ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے کس طرح قابو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے یہ جو ججز کا خط ہے اس میں بہت سے چیزیں میں پہلے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ گلے کا پھندہ بن سکتا ہے تو یہ اور کس کے کس کی گلے کا پھندہ بنے گا وہ ایک الگ بات ہے ان ججز میں سے بھی جو اسلام بات سے ہوایاں آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں حالہ چغلی کھا رہے ہیں کہ جناب ان ججز میں بھی چھے کے چھے جو ہیں دست کرنے والے وہ تین نے شوقیہ دست کیا تین کو کسی نے اپروچ کیا تھا یا ان کو فون کیا تھا پھر جولائی دوہزار تئیسی معاملہ ہے کہ انہیں بندیال صاحب کو بھی شکایت کی تھی تب بھی کچھ نہیں ہوا اس وقت سینئر ترین ججز قاضی فائزی صاحب ان کو بھی بتایا گیا تھا تب بھی کچھ نہیں ہوا آمیر فاروق صاحب اسلام بھال ہائی کورٹ کے تھے ان سے بھی شکایت کی انہیں کہا میں گل کار لگا کوئی بات نہیں آپ فکر نہ گئے کچھ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا ہوتا یہ چھے کا خط آ گیا کہنے والے یہ کریں خط سات ججز کا تھا لیکن ایک ججز کئی پیچھے رہ گیا انہیں دست کرنی کی تھی جب تین جو ججز ہیں انہیں نے شوقیہ دست کر دی ان کے ساتھ کوئی واردات نہیں ہوئی ان کے پر کوئی نہیں اب جب جوڈیچل کمیشن کا جو مطالبہ تھا وہ جب بنایا جا رہا ہے تو پی ٹی آئی نے اسے مستقل کر دیا کہ ہم نہیں مانتے ہیں یہ معاملات نہیں نہیں ہم تو ججز کے ساتھ ہیں ہم تو تحریک چلائیں گے ان کی بالی کی ان کی عزت و اعترام کی اور جناب چوزری اعتزاز حسن اللہور میں کہہ دیا کہ جناب یہ انقلاب کی نمید ہے ہم نے ہمیشہ بار کا ساتھ دیا چیف جسٹس کا ساتھ دیا اور جس وقت افتخار چوزری بحال میں تھے ہم نے افتخار چوزری کا ساتھ نہیں دیا تھا ہم نے چیف جسٹس کو بحال کر رہا تھا اب بھی اگر کبھی چیف جسٹس پہ کوئی ہاتھ پڑا کوئی کسی نے کچھ حملہ کرنے گئے گی تو ہم وہاں ساتھ کھڑے ہوں گے بلکہ اس وقت بھی یہ جو انقلابی ججز ہیں ججز ہیں یعنی چھے افراد ہم ان کے ساتھ کھڑے گا بلکہ افرادری ایک فوج ہے ان کی اور ان کے ساتھ کھڑی نظر آئی گی اب تحریک تو چلنے والی ہے تحریک ہے راستے بن رہے ہیں اب کہاں تک کامیاب ہوتی کہاں نہیں ہوتی یہ تو ہیت کے بعد کہ آنے والے بہت بتائیں گے لیکن تیاری ہیں پاہ یہ پوری آنے اور کہہ رہا ہے چھڑڑا آنے نہیں اور دونوں جانب سے ایک ہی بیان ہے کہ چھڑڑا آنے زیپوں اب کون کون بھونا جاتا ہے اس ساری کا کیونکہ ریاستہ سے لڑائی ہے ریاستہ سے مخالف ہوت اس کو تو برداشت نہیں کہہ جائے گا تو جو نو مہی کو بھونے گیا وہ اپنی جگہ لیکن اب جو باقی بچے ان کو بھی بھوننے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے اس میں کیا کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ آنے والا وقت بہت ایک ہوتی صاف و شفاق سامنے بتا لے گا آرمی کورس میں بھی کہا گیا تھا بیس سے وہ پچیس افراد کو جو ان کی نتیجہ سنایا جائے ان کی سزاؤں کا ان کی عید سے پہلے ان کو گھر بھیجے جائے تو اس کے رد عمل میں جناب کی پی کے وزیراعلا نے ایک ملاقات کی ظاہر ہے موسیٰ نقلی وزیرا داخلہ ہے تو ان سے ملاقات کی اس پر بڑا شور مچایا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور معاملہ بہت حد تک گھڑ پڑھوا لیکن انہیں نے اس ملاقات کے بعد یہ کہہ دیئے کہ چھے سو جو افراد ہے جن پر مقدمہ ہے سب مقدمہ آدم واپس لے لیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آئین و قانون کے تحت وہ واپس لے سکتے ہیں مختلف تھانوں میں مقدمے ہیں تو کیا ہے کہ ان کے اشارے پر ختم ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں یہ بھی انہیں علی وقت مت آئے گا لیکن دوسری جانب جو ہے اب پوری طور پر عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا تاکہ جو معاملات ہیں عمر ایوان کے وہ چلتے رہے لیکن پارلی مہانی لیڈر کوئی نہیں بلکہ سنی اتحاد کانسل کو حق ہی نہیں دیا کیونکہ وہ پارلی مہانی پارٹی نہیں ہے لہٰذا پارلی مہانی لیڈر کا کوئی نہیں ہے تو اب بھی جو پی ٹی ایٹ ہمائیدی آپ نے آئے یعنی عمران خان کے نامزد جتنے بھی یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں یہ ابھی بھی آزاد ہیں بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ مادر پیدر آزاد ہیں تب بھی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ ابھی بھی ان کو کوئی قدغن نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں کوئی اور نتائج بھی سامنے آ سکتے اچھا اب لڑائی یہاں نہیں ہیں لڑائی اس سے بھی آگئے کہ زمنی الیکشن ہونے والا اس میں نامزد کی ہوئی ہیں ڈاکٹر افزل صاحب ہے بکھر سے برہ بکھر سے ہی ہیں تو ان کو ٹکٹ دی گئی ہے یہ جو ہے انہیں نے اتم اعتماد پر بورٹ دیا تھا عمران خان کے خلاف اور عمران خان کو نازمہ الفاظ بھی کہتے ہیں لیکن ان کو ٹکٹ مل گیا اب کھلاڑی جو ہیں بڑے اور سوچل میڈیا لے ٹرولنگ کرنا ہے کہ جناب ہے کیوں ہے حماد عظر نے اس ٹکٹ جاری کیا حماد عظر صاحب کہتے ہیں میرا تعلق کوئی نہیں میں نے چھوڑ دیا اور اب انہیں نے کر دیا لیکن ان کا استیفہ منظور نہیں ہوا تھا اس لیے وہ شامل ہے لیکن حماد عظر نے کیا حماد عظر صاحب کیا حماد عظر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے ان کی نامزدگی کی ہے اور ان کی نامزدگی عمران خان کی کی گئی ہے جیل کے اندر سے بقیدہ انہیں ڈک کے ہدایت کی ہے تو ہم نے ان کو ٹکٹ جاری کر دیا اور یہ رابطہ جو تھا یہ عمر ایوب کے تلوہ یعنی عمر ایوب نے آگی پیغام دیا تو اب معاملہ تو وہاں جناب وہ توفان مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر یعنی اپنے ہی بندوں کے خلال جناب شروع ہو گیا شباز گل صاحب پیچھے ہیں وہ بھی لے گئے ہیں یعنی کوئی قصر نہیں چھوٹا اسی طرح مظلمین نون مظلمین نون کی اکثریت بھاری اکثریت میں پنجاب میں حکومت ہے پنجاب کی حکومت ہے پنجاب کی وزیرالہ ہے مریم نواز لیکن ان کی آنیاں جانیاں تو بہت ہیں بڑے بھاگ دور کر رہی ہے بہت سے منصوب بات اعلان کر رہی ہے انہیں مختلف پیکجز کا بھی اعلان کر دیا اور مختلف معاملات کو منشاعت کے حوالے سے دوسرے یعنی ذرات کے حوالے سے بہت کچھ کر دیا سولر انرجی کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہے لیکن کہہ رہے ہیں اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے اور کھلبلی کیوں مچی ہے کہ وہ جو ملک وحیر صاحب کو جو شوکاز نوٹس دیا اس پر ایم پی ایس حضرات کہہ رہے ہیں کہ جناب ساڑھا استقاق مجد ہوئے ہیں ایک سب انسپیکٹر کے کھاتے میں یا پولیس انسپیکٹر کے کھاتے میں جناب ہماری بیزت ہی کی گئی ہے تو نہیں یہ کو طریقہ نہیں ہے تو وہ معاملات اسے سمال لینے جا رہے ہیں وہاں بھی گروپنگ ہو رہی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بیلکل صحیح ہوا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں عام طور پہ تو جو عام رائے تھی عوامی اس میں تو مریم نواز کی پذیر آئی ہوئی تھی کہ انہوں نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے خود بلا کہ اسے معذرت کی کہ نہیں کسی کو کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے کالے شیشے لگانے منع ہے تو انہیں بتتمیزی نہیں کرنی چاہیی تھی بلکہ انہوں نے سب انسپیکٹر سے معافی منگوائی تھی لہٰذا مریم نواز خود معافی مانگ لی اس کا اضاء لکھ کرنے کے لیکن کہ پا جی رپڑ پہ آیا تو اب ان تمام چیزوں کو سیدھا کرنے کے لیے خبر یہ ہے کہ حکیم رانہ سناؤلاللہ کی واپسی ہو رہی ہے پنجاب میں وہ الیکٹ تو نہیں ہو سکے کیونکہ امنہ کالیکشن لڑے تھے وزیر داخلہ سے ثابق لیکن قانونی معاملات میں جو وزیر قانون تھے یہاں سے پنجاب کے رہا چکے تو ان کو مشیر قانون کی احزے سے کابینہ میں لائے جا رہا ہے اور عید کے بعد چند دنوں میں یعنی یہ باقیدہ طور پر کابینہ میں اضافہ بھی کیا جائے گا مزید وزراء کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ اگر کھل بلی پہ یہ نا ارال ارپا جڑائنوں ختم کیتا جا سکے یعنی پنجاب کو سموتی چلایا جا سکے تو یہ معاملات بھی ہیں تو اب اسی طرح کے معاملات جو ہے یہ گڑڑ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسی طرح کہہ جا رہا ہے شویب صدیقی صاحب شویب صدیقی جو ہیں وہ ہیں ان کے علیم صاحب کے خاص ای پی پی میں ان کو زمنی الیکشن ان کی سیٹ پر ٹکٹ لڑنے کے لئے دیا گیا لیکن ان کے بارے میں رائے جائی کہ وہ جناب دوری شہریت کے حامل ہیں اور ابھی چند دن پہلے وہ اپنے دوسرے پاسپورٹ پر باہر سیر بھی کر کے آئے ہیں تو یہ معاملات دیا ہے کہ شمالی امریکہ میں کوئی جزیرہ ہے وہاں کی ان کی بخشیش ہوتی ہے کہ نہیں یعنی جانبچتی ہے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ بعد میں پھر یہ پھر ہوگا تو انہیں سیٹ چھوڑنی پڑے گی دوری شہریت والے کوئی اجازت نہیں ہے اسی طرح اب جو جو جوٹیشل کمیشن کے لئے نام آئے ابھی نام آیا تھا ناصرمون کا میں نے کہا تھا وہ پہلے نمبر پہ لے گیا اب اور مزید نام آیا ہے سردار طارق مسود کا بھی آگیا وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں ریٹائر جیج ہے اور مقبول باقر کا بھی ہے جو وزیراعلا رہن نگران کیا کہتے ہیں سندھ کے ان کا نام بھی آیا ہے اور بہت سے نام آیا ہے لیکن اب بھی فائنل نام کوئی نہیں ہوا شور مچ گیا تو سردار جلانے کا نام بھی آیا ہے وہ بھی اگرزیم دار آدمی ہے لیکن جناب شور مچ گیا کہ نہیں جی ہم تسلیم ہی نہیں کرتے اس کو حالانکہ پہلے دعویٰ یہ ہی تھا کہ جناب ایسیل کمیشن بنایا جائے اب حکومت اور عدلیہ نے مل کے یہ فیصلہ کر لیا تو وہ کہہ رہے ہم نہیں مانتے ہیں دوسری جنب اعتدار حسن صاحب کرنے کے نہیں ترمیونر بنا دیا جائے اور سپریم کورڈ کا ترمیونر بنے اور جناب بان ٹو زی یعنی زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہو سینئر یعنی نو ہوں گیارہ ہوں جتنے بھی ہو کورڈ کا ایک ترمیونر بنہا کوئی رکھا جائے وہاں ججز کوئی بلایا جائے باقی بھی معاملہ جن جن کے خلاف شکایت ان کوئی بلایا جائے اور پھر یہ معاملہ تحقیہ جائے تو مختلف رائے پائیں جا رہی ہیں لیکن جناب اپاہ تو ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالا جائے گا کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ تو ایسی لگ رہا ہے کہ چودی نظام دینے خلاف نے یعنی جو نظام پاکستان میں چلتا اس کے خلاف میں سب انہوں پھڑ کے مارنا چاہتے ہیں تو یہ تو نہیں چلنے دیں گے کیونکہ حکوم کی ریٹ جو ہے اسے قائم رکھنا پڑے گا تب ہی حکوم پہ چلے گی ورنہ کہاں چلے گی تو معاملات بڑے بھی گھمبیر ہیں تحریکوں کا بھی دھمکیاں آگئی ہیں پیٹی آئی کی جانب سے بھی ہے اور چودی اعتراض حسن بھی کہہ رہے ہیں ہم ساتھ کھڑے میں ہوں گے حامل خان جب اب سینیٹر بن چکے ان کا گروپ بھی بڑا مضبوط ہے اور دوسری جانب جائے وہ مولانا فضل الرحمان وہ بھی کہہ رہے ہیں جب ہم عوامی اسمبلی ہیں لائیں گے پچیس اپرل سے اور جماعت اسلامی پہلے دھاندے کے خلاف تو ایک نیا ماد بن رہا ہے لیکن دیکھیں یہ معاملات جو ہے کہاں تک چلتے ہیں کتنی دیر چلتے ہیں اور اس کا کیا نکلتا ہے لگتا یہ ہی ہے کہ فیلال صرف حکومت کو ٹف ٹیم دے جائے گا یہ کھیلی کھیل میں معاملات جو ہیں بگڑنے کی طرف جائیں گے بھی لیکن جب ڈنڈا پیرے وگڑیاں تیگڑیاں مدان چیہ آئے گا تو اس کی اطلاع ہے کہ وہ آ رہا ہے اس کے بعد پیفر جنا بہت بہت سیدھے ہو جائیں گے آج یہ تنہیں پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ جاتے جاتے ہیں آپ سے درخواست آئیے نل کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا پٹن دوبارہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں سزا سلامت رہیں اللہ رکھے پان